بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری و یسلی عمری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قوڑی سٹوڈنٹ آج ہمارا یونٹ ایٹ تھرمو کیمسٹری انرجیٹکس آف کیمیکل ریکشن تھرمو کیمسٹری یہ ٹوپک ہے اور اوورال ہمارا یہ لیکشن نمبر ٹویلڈ ہے یعنی ہم نے نا ہاف تک پہنچ گئے پہلا جو کوئسٹن ہے نا وہ اس کو سمجھانے سے پہلے کچھ ٹرمنالوجی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک لفظ ہے سسٹم ایک ٹرم ہے سراؤنڈنگ اور ایک ٹرم ہے باؤنڈری باؤنڈری یہ چیزیں آپ کو آتی ہیں میں تو جسٹ اس کو نہ ریوائز کرنا چاہتا ہوں سسٹم کائنات کا وہ حصہ جس کو ہم سٹڈی کر رہے ہیں وہ سسٹم ہے یعنی پارٹ آف یونیورس یونیورس انڈر سٹڈی that is called سسٹم کائنات کا وہ حصہ جس کو ہم پڑھ رہے ہیں سٹڈی کر رہے ہیں that is سسٹم اچھا دوسری بات دوسری جو چیز ہے صرف نہ کچھ سیکنڈز کے لئے اصل میں نام میرا ہے کامال کامس جار در میں کھڑا نہیں رہا سکتا ان سے رویسٹ کی ہے یہ نظر چیئے جی سٹڈنٹ بند کیجئے گا جی بیٹا جی پارٹ آف یونیورس انڈر سٹڈی کائنات کا وہ حصہ جس کو ہم سٹڈی کرتے ہیں that is سسٹم سراؤنڈنگ میں آپ کیا کہو گے کہ وہ حصہ جو سسٹم کے علاوہ ہوگا یعنی پارٹ آف یونیورس ادر دین سسٹم پارٹ آف یونیورس سسٹم کے علاوہ اور باؤنڈری ریل اور امیجنری سرفس فرضی یا حقیقی سرفس جو کہ سیپرٹ کرتی ہے سسٹم فرام سراؤنڈنگ جو کس سسٹم اب ذرا ان باتوں کو دیکھئے گا میرے پاس نا یہ جو ہے بیکر بیٹا دی بیکر میں نا چائے ہے ٹی اگر آپ نا ٹی کو لیں گے تو وہ سسٹم ہے لیکن اگر آپ بیکر کو سٹڈی کر رہے ہیں نا بیکر کو تو پھر بیکر ویڈ ٹی وہ آپ کے پاس سسٹم ہے یہ ایک دفعہ نا پوچھا جا چکا ہے کہ بیکر میں چائے ہے تو بتائیں سسٹم کونس ہے تو ہم دو باتیں کریں گے اگر ہم جسٹ ٹی کو ڈسکس کر رہے ہیں تو پھر تو ٹی آپ کے لئے سسٹم ہے چائے کیسے بنی چائے کے پراپٹیز کیا ہیں اس میں کمپوزیشن کیا ہے وغیرہ وغیرہ بلکل اسی طرح اس کے اردگرد جو بھی چیزیں ہیں اور وہ سرفس جو سسٹم اور سراؤنڈنگ کو سپرنڈ کرے گی اسے ہم کیا کہیں گے باونڈڈی بیٹا جی ایک اور بات ذرا دیکھئے گا میں نا سسٹم کو کلاسیفائی کرتا ہوں دو لفظ یاد رکھ رہے ہیں ایک لفظ ہے میٹر میٹر اور ایک لفظ ہے انرجی میٹر اور انرجی کی بنیار پر میں تین قسم کے سسٹم آپ کے ساتھ دسکس کرتا ہوں ایک اوپن ایک کلوز اور ایک آئیسولیٹر اب دونوں میں تینوں میں فرق ہے ذرا اپنا ایک کپ ہے جس میں چائے ہے اب چائے ہوت ہے وہاں سے ہیٹ یعنی انرجی سراؤنڈنگ میں جا رہی ہے چائے کے ویپرز وہ بھی سراؤنڈنگ میں جا رہے سراؤنڈنگ سے کچھ چیزیں ڈسٹ وغیرہ وہ چائے میں آ رہی ہے ہوا وغیرہ وہ چائے میں آ سکتی ہے اب ہو بھلا کیا رہا ہے اگر آپ چائے کو کپ میں لے رہے ہیں تو انرجی بھی ایکچینج ہو رہی ہے میٹر بھی ایکچینج ہو رہا ہے اب اگر سسٹم اور سراؤنڈنگ کے دران میٹر اور انرجی دونوں میں ایکچینج ہوگا ساچہ سسٹم اس کارڈ اوپن یعنی وہ سسٹم جو اپنی سراؤنڈنگ کے ساتھ ہیٹ بھی انرجی بھی چینج کرتا ہے میٹر بھی اچھا دوسرا دیکھو آپ نے کپ کے اوپر کور رکھ دیا اب بھلا کیا بنا اب ہیٹ تو ایکچینج ہو جائے گی لیکن ویپرز میٹر ایکچینج نہیں ہوگا ایسا سسٹم جو اپنی انرجی کو سراؤنڈنگ کے ساتھ ایکچینج کرے لیکن وہ وہ کیا کرے وہ میٹر ایکچینج نہ کرے اور تیسری کٹیگری کیا ہے اب آپ نے تھرمس کو لے لیا بیٹے جی تھرمس کے اندر چائے ہے اس چائے کا سراؤنڈنگ کے ساتھ نہ کوئی میٹر کنیکٹیوٹی ہے نہ انرجی کنیکٹیوٹی ہے سچا سسٹم اس کارڈ آئیسو لیٹر اچھا ذرا اس کو سمرائز کرو اوپن کیا ہوگا وہ سسٹم جو سراؤنڈنگ کے ساتھ انرجی اور میٹر دونوں ایکچینج کرے آئیسو لیٹر کیا ہوگا جو دونوں ایکچینج نہ کرے اور کلوز کیا ہوگا جو انرجی ایکچینج کرے لیکن میٹر ایکچینج نہ کرے اب ذرا کوئسٹن دیکھئے گا مجھے اس کوئسٹن کا جواب دوں کہ ان اوپن سسٹم کیا بولوگے اے میں کیا ہے کہ دیار بل بی ایکچینج آف بوت میٹر اینڈ انرجی تو اے اس دا کریکٹ آپشن فارتیس بیٹے جی نیکسٹ ہم بڑھتے ہیں ہمارے پاس نیکسٹ ایکس ایم سے کیوں آیا which of the following term is a state function اب ان میں state function کیا ہے answer is the state function is enthalpy enthalpy is the state function enthalpy یہاں پہ state function ہے آپ کو نہ دو چیزوں میں ڈیفرنس کو دیکھنا ہے دو چیزیں ایک آپ کے پاس اس میں آئے گا دو میں سے ایک چیز میں یہیں پہ اس کو اکاموڈیٹ کرتا ہوں اور بیٹے جی دو چیزیں ایک کو میں کہوں گا state function ایک کو میں کہوں گا path function ایک ہے state function اور دوسرا ہے path function یہ دو چیزیں یہ نہ اکثر اگزیم میں آ رہا ہوتا ہے which of the following is a state function which of the following is not a state function and many more اچھے اس میں دیکھئے گا دونوں میں فرق کیا ہے state function وہ property which depends upon depends upon initial and final states جو initial اور final state پہ depend کرتی ہے اور ادھر آجاؤ does not depend does not depend initial اور final پہ depend نہیں کرتی ہے دوسری بات یہ جو ہے نہ path function depends depends upon path میں بھی آپ کو سمجھاؤں گا ابھی کیسے اور اس میں میں کہوں گا does not does not depend does not depend اگر آپ نہ بات کو سمجھو رہے ان کے heading میں ادھر لکھا ہوا ہے function ادھر بھی لکھا ہوا ہے function chemistry میں function سے مراد ہوتا property اور state initial state final state کسی بھی کسی بھی substance کی حالت کو بیان کرنا state کہلاتا ہے اور path path کا تو آپ کو پتہ ہے میں دو چھوٹی سے example آپ کو دیتا ہوں بیٹھا دی آپ کے پاس یہ ایک پہاڑ ہے بہت انچا یہ بہت انچا پہاڑ ہے یہ اس پہاڑ کا foot ہے جہاں پہ آپ کھڑے ہیں پہاڑ کا foot اب آپ نے میں کہتو بیٹھا دی یہاں پہ potential energy کتنی ہے آپ کہیں گے zero آپ نہ ادھر بالکل سیدھا پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے ہیں میں کہتو پہاڑ کی چوٹی پر potential energy کیا ہے آپ کہیں گے suppose میکس 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 آپ یہ فارمولہ لگا کے آپ کہیں گے سر 100 کلو جاول ہے suppose اب ذرا مجھے بتانا آپ لوگ بتائیے گا پہاڑ کی چوٹی پر اس پوائنٹ پر potential energy 100 جاول ہے کلو جاول ہے اگر آپ سیدھا جاتے ہیں آپ کا یہ پاتھ ہے تو 100 جاول ہے اگر آپ ادھر کو جا کے ادھر کو جا کے ادھر کو جائیں اگر یہاں پہ اسی جگہ پہ پہنچیں پاتھ چینج کر کے اب کتنی اس کی potential energy ہوگی 100 ہنڈڑی ہوگی اس کا مضبع ہے یہ potential energy پاتھ پہ depend نہیں کر رہی پاتھ چینج کرنے اس کی value پر کوئی فرق نہیں ایسی property جو initial دیکھے کہاں سے جو final دیکھے کہاں پہنچا جو initial اور final state پہ depend کرے پاتھ پہ depend نہ کرے اسے ہم کیا کہتے state function لیکن اگر میں work done کی بات کروں اگر آپ state جاتے ہیں تو میں کہہ تو work done کتنا ہے آپ کہیں گے the f into s اگر آپ اگر آپ path change کرتے ہیں صاحب ذر force کی value change ہوگی distance بھی change ہوگا اور یوں work done اگر آپ ادھر سیدھا جائیں گے یہاں پہنچیں گے work done ہے suppose thousand jou لیکن اگر آپ path change کریں گے اب اسی point پر پہنچیں گے اب thousand جول نہیں ہوگا بلکہ path change کرنے سے value کیا ہو جائے گی change ایسے property ہم کیا کہتے path function بیٹا دی یہ جو state function ہے state function these are properties of the system یہ system کی properties ہیں لیکن یہ path function ہے this is not the not the property of system یہ بہت اہم بات ہے state function یہ کیا ہوتے state function pressure ہے volume ہے temperature ہے internal energy ہے enthalpy ہے gibbs energy ہے entropy ہے entropy ہے displacement ہے displacement all these are all these are state function لیکن جو path function ہے نا وہ صرف اور صرف چار ہیں ایک q heat ایک w work done ایک ہے distance اور last پہ کیا ہے emf of cell یہ چار ایک اور بھی point note کرو جو چیزیں state function ان کو میں نے capital letter سے لکھا اور path function اس کو میں نے small letter سے لکھا آگے بڑھو اچھا اس میں ایک چیز number of moles بھی ہے number of moles کو بھی دل لیاؤ which of the following is zero far and ISO core process بیٹھے جب بھی لفظ آتا ہے آئیسو آئیسو اس کا مطلب ہوتا سیم آئیسو کا مطلب ہوتا ہے کیا بھلا no change constant constant آئیسو کا مطلب ہوتا ہے delta zero یعنی change in کوئی change نہیں zero اب ایک لفظ آتا cork جب بھی cork آئے گا اس کا مطلب ہوا volume جب بھی بار آئے گا اس کا مطلب pressure جب بھی therm آئے گا اس کا مطلب temperature یا temperature یا heat اور جب بھی idea wetic آئے گا اس کا مطلب ہے no heat change اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ which following is zero for iso cork تو ہم کہیں گے iso cork کے delta v کیا ہوگا zero یہی بات جو میں نے کیا وہ باتیں یہاں بھی یہی سیم لگی سٹوڈنٹ ہم آگے بڑھتے ہیں the spontaneous flow of heat is always heat کا spontaneous flow اب آپ دیکھو آپ کے پاس ایک ایک آپ کے پاس hot body temperature is 50 degree centigrade یہ hot body ایک آپ کے پاس cold body temperature is 20 degree centigrade یہ cold body میرے بچے دونوں کو intact لاؤ دونوں کو ساتھ جوڑو heat کیا کرے گی heat flow from hot body to cold body unidirectional ایک ہی direction میں جائے گی from higher to lower temperature اور یہ خود بخود ہوگا صرف آپ نے دونوں services کو آپس میں intact لانا ہے تو یہ کیا ہوگا the spontaneous flow of heat is always unidirectional from higher to lower اچھا یہ بہت اہم نقطہ آگیا you have to learn the spontaneous process یا spontaneous reaction میرے بچے میں پہلے بھی آپ برا چکا ہوں کہ آپ کو لفظ process اور reaction میں فرق دیکھنا اگر اگر کسی چینج کے دوران chemical composition بھی چینج ہو جاتی ہے تو وہ reaction اور اگر کسی physical state change کے دوران composition change نہیں ہوتی تو اسے کہتے ہیں process اگر composition change ہو جائے تو وہ reaction اگر composition change نہ ہو تو وہ process لفظ composition میں اور میں اکثر آپ سے بلا کیا کہہ رہا ہوتا میں آپ سے کہتے بیٹا جی جب بھی اس قسم کا کوئی آئے نا question تو آپ کام یہ کیا کرو کہ آپ ایک side جو ہے اس کو learn کر لیا کرو آپ صرف spontaneous reaction یہ پڑھ لو non spontaneous خود بخود ہو جائے میں آپ کو پانچ چھے باتیں یاد کروانا بخود ہوتا ہے یا which need initiation to occur بات کو سننا میں نے کیا کہا وہ reaction جو خود بخود ہوتا ہے خود بخود اس کے لیے external assistance کی آپ کی مدد کی کوئی زور نہیں اسے کہتے spontaneous یا دوسری میں نے تھوڑی سور ترمیم کی ہے کہ آپ کو صرف وہ شروع کروانا پڑتا ہے مثلا ایک بات بھلا کیا ہے یہ لکڑی کا ایک لاغ ہے آپ اس کو نہ یہ مات جس پڑی ہے اب یہ لائٹر خود بخود تو اس کو آگ نہیں لگائے گا آپ نے صرف کام کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس لائٹر کی ملے سے اس کو تھوڑی سے آگ لگا دیں جلنے کا عمل شروع ہو گیا اب یہ خود بخود ہوتا رہے گا جب تک یہ پورے کا لاغ آف وڈ جل نہیں جاتا اس گئے کمبسشن is a spontaneous process لیکن یہاں پہ کیا ہوا آپ کو صرف اس کو initiate کرنا پڑا تو spontaneous direction دو قسم کے ایک اور بھی جیسے وائپروشن بھی spontaneous ہے آپ بیکر میں پانی لو اور اس کو رکھ دو اب آپ کے جا کے بیکر کو آتھ نہیں باننے پڑیں گے پانی کو کہ جناب وائپرز میں کرمارٹ ہو جاؤ وہ خود بخود ہی ہو جائے گا اس کا مرحب ہے کہ evaporation خود بخود ہوتی ہے یا need initiation to start to occur اور دوسری طرف can neither رکھ by itself nor by initiation وہ reaction جو خود بخود نہ ہو آغاز سے بھی خود بخود آگے نہ چل سکے بلکہ مسلسل اس کو external assistance چاہیے اسے کہتے non sponder it moves from towards equilibrium یاد رکھنا میں نے ایک دن پہلے بھی آپ سے کہا تھا equilibrium state is stable state کائنات کی ہر ایک چیز آپ نے آپ کو non equilibrium سے equilibrium کی طرف لانا چاہتے اور جو کائنات میں زیادہ تر reaction جو ہو رہے ہیں وہ spontaneous ہے اور spontaneous reaction میں وہ تمام چیزیں آپ نے آپ stability کی طرف لارہی ہیں اور stability کیا ہے non equilibrium سے کدھر آنا equilibrium next تین لفظ spontaneous reaction are real ایک uni directional دو irreversible تین اور real کو natural بھی کہتے ہیں natural جو اللہ کی قدرت میں ہو رہے ہیں ہر real process ہر natural process spontaneous ہے اور دوسری بات کیا ہے uni directional ایک ہی اور تیسہ irreversible اس ہی کی شکل آگئی next point میں نے آپ کو ایک دو دن پہلے ایک بات سمجھائی تھی کہ delta chi this is it has three different values تین مختلف values یہ negative بھی یہ positive بھی اور یہ zero بھی دو دن پہلے آپ کو سمجھا تھا اگر delta g negative ہوگا تو اس کا مطلب ہے that is spontaneous process spontaneous اگر delta g positive ہوگا positive تو that is non spontaneous spontaneous and the third one کیا بھلا اگر delta g zero ہوگا the reaction is at equilibrium state وہ جو equilibrium والا chapter تھا اس میں جب آپ کو میں پہلا topic reversible reaction میں difference کیا ہے اس میں یہ میں بات سمجھائی بیٹھے دی نیکسٹ آو یہ بات ہوگئی generally exothermic the not always یہ بڑی important بات ہے عام طور پر 95% جو exothermic reaction ہے نا وہ spontaneous ہے لیکن یاد رکھنا تمام spontaneous reaction exothermic نہیں ہے کئی ایسے بھی spontaneous reaction ہے جو endothermic ہے مثلا مثلا میں آپ کو دو example دیتا ہوں ابھی ہم نے evaporation کو پڑھا evaporation آپ evaporation کے بارے میں دو لفظ پڑھتے ہیں evaporation evaporation پہلا لفظ آپ کیا پڑھتے ہیں کہ evaporation is a spontaneous process پہلی بار پھر آپ کہتے ہیں کہ evaporation is an endothermic process پہلا میں نے کیا کہ تمام spontaneous exo ہوتے ہیں evaporation بھی spontaneous لیکن یہ exo نہیں یہ کیا ہے endo ایک اور مثال melting of eyes برف لے لو اس کو باہر رکھو پکل جائے گی melt کر جائے گی اب برف کا پکل نا یہ spontan خود خود پکل رہی ہے اور یہ endothermic ہے یہ جو melting ہے melting ہے few in ہے sublimation ہے یہ سارے اندوگین کو heat دیں گے تو ہوگا ہے اس کا مطلب ہے برف surrounding سے heat جذب کرتی ہے melt کرتی ہے spontaneous ہے لیکن endothermic آپ امونیم کلورائیڈ کو پانی میں ڈالو وہ dissolve ہو جائے گا خود بخود لیکن اس کی delta اچ positive ہے یعنی spontaneous بھی ہے لیکن endo ہے میں نے بھلا کیا بات آپ سے کی ہے میں نے ساری کے ساری باتیں جو میں نے کی ہے میں نے آپ کو table کی ایک side آپ کے سار shape کی ہے آپ نے دوسری side کو بھی discuss کرنا بیٹا جی یہ کچھ examples ہیں ان کو یاد کر دیں بعض دفعہ آ جاتا نا question which of the following process is spontaneous اس میں ان چاروں میں کوئی دے سکتا ہے یہ spontaneous ہے evaporation آگیا flow feed وغیرہ diffusion of gases ہیں یہ ساری میرے بچے آپ پڑھیں گے اور یہ ادھر examples ہے نا یہ ساری نون spontaneous reaction ہم ان کو بڑھوں گا میں اوپر سے translation نہیں کروں گا اور میں نے کیا کرنا ہے آگے بڑھو the number of fundamental ways of transferring energy into or out of the system بات بلا کیا ہے system کے اندر یا system سے باہر پہلے اس heading کو سمجھا کرو heading یہ ہے کہ آپ کے پاس system ہے یہ ہے system system جس کو ہم study کر رہے ہیں اور یہ بیٹے دی اس کی surrounding ہے یہ surrounding ہے اب بلا کیا ہے system say surrounding میں یا surrounding say system میں energy exchange ہوتی ہے energy exchange یا exchange نہ کہو آپ transfer کہہ لو ایک بات ہے وہ کہتے کہ دو طریقوں سے ہوتی ہے ایک کو ہم کہتے work اور ایک کو کہتے heat دو طریقوں سے ایک کو میں نے کیا کہا work اور دوسرا کیا گیا heat دو طریقوں سے پہلی بات میرے پاس میرے پاس میرے پاس یہ ایک میں table بنانے جا رہا ہوں بیٹا جی اس table میں آپ نے ایک طرف لینا ہے heat ایک طرف آپ لینا ہے work done یا work پہلی بات سسٹم سے سراؤنڈنگ میں یا سراؤنڈنگ سے سسٹم جو energy transfer ہو رہی ہے وہ دو طریقوں سے ہوتی ہے یا تو heat کی صورت بھی یا یہ ہوتی ہے work done کی صورت بھی اس کا ملہبہ آپ کا آنسر تو آگیا یہ question ختم ہو گیا لیکن آپ heat اور work done ان دونوں کو سمجھنا دو چھوٹی سی بات پہلی بات یہ دونوں جو ہیں heat اور work done یہ دونوں path function ہیں یہ state function نہیں دوسری بات یہ دونوں not a property of system temperature pressure volume enthalpy entropy وغیرہ وغیرہ وہ ساری system کی property ہے لیکن یہ system کی property نہیں دونوں میں definition definition کیا definition definition work کی تو آپ پتہ ہے آپ work definition پڑھ رہے ہوتے ہو f dot d ہم کہتے p delta v بات ایک ہی اور بھی اس میں یہ mg h بھی ہوتا ہے یہ بھی work potential work بھی ہوتا mechanical work بھی ہوتا thermal work بھی ہوتا work کی مختلف شکلیں میں تو chemistry والے work کی بات کر رہا ہوں اور وہ تھا p delta v p v نہیں p delta v heat کیا ہوتا ہے heat ہے کہ آپ پاس ایک body ہے ایک body ہے اس کا temperature 20 ہے اب جب دونوں body کو intact آئیں گے تو energy ایک سے دوسری body میں transfer کرے in the form of heat a form of energy which transfer through one body to the other due to difference in their temperature اور یہ transfer energy تب تک جاری رہے گا جب تک دونوں کا temperature same نہیں ہو جائے دوسری بات بیٹا جی یہ heat ہے نا کیوں اس کو کیوں سے یہ positive بھی ہوتی ہے یہ negative بھی ہوتی w positive بھی ہوتا ہے اور w negative بھی ہوتا یہ بات سمجھیں گی یہ آگے ہمیں کام دے بھلا بات کیا ہے کیوں positive کب ہوگا کیوں when heat absorbed by the system جب surrounding سے system میں heat آئے گی تو کیوں کیا ہوگا positive اور دوسری بات کیوں negative کب ہوگا جب system heat کو release کرے گا heat released by the system system اور w positive positive work work done done on the system جب system پر work ہوگا وہ کیسے ہوگا آپ سلنڈر لیں سلنڈر میں یہ gas لے دیں یہ piston ہے اب آپ کیا کرو piston پر pressure بڑھاؤ push کرو اب اس میں جو gas ہے gas is the system for us اب آپ کیا کر رہے ہیں piston کو push کر رہے ہیں جب piston push کریں گے تو piston will say work is done on the gas work is done on the system for this case w will taken as positive اور دوسری بات w negative کب ہوگا یہی بات work done by the system by by اگر on ہوگا تو positive by ہوگا تو negative ایک آخری بات دونوں میں جو ہیٹ ہوتی ہے نا یہ system اور surrounding کے درمیان ایک thermal interaction ہوتا ہے thermal interaction heat is the thermal interaction between system and surrounding and what about the work is the mechanical interaction mechanical interaction لو بیٹ ہے یہ مانے پاس question تھا next شلتی ہے further reaction اب نہ تین نہ تین یہاں پہ ہمارے پاس اچھا تین ہمارے پاس یہاں پہ کویسٹن آگیا سننا ان تین وں کو میں ان کو نہ سمجھانے سے پہلے کچھ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں تا کہ آپ کے ساتھ پیجز ہیں ایک بک بہت خوبصورت بہت زبردست بک اس کے چھ سات پیجز ان کو میں یہاں پہ پانچ چھ باتوں میں کام اوڈیٹ کرتا ہوں سمجھنے کی کوشش کرنا میں ایک بات آپ بتاتا چلوں جب تک آپ ایف ایسی آپ کی اچھی نہیں ہے تب تک آپ کبھی انٹی ٹیسٹ میں کام یاب نہیں ہو سکتے اور انٹی ٹیسٹ نوے دن میں کرنا ہے مجھے وہ سارا چوبیس لیکچرز میں کرنا پڑ رہے اب صاحب اگر آپ گھر سے پڑ کے نہیں آئیں گے آپ کو بنیادی چیزیں نہیں آئیں گی اب میں اگر ان کو پڑھانا شروع کر دوں گا تو پھر ہم کبھی بھی اس کو مکمل نہیں کر پاتے تو آپ چیزوں کو گھر سے ایک ان مین انسائیڈ انسائیڈ تھیلاپس کا مطلب ہوتا ہے ہیٹ اس کا مطلب کیا بنا وہ ہیٹ جو سسٹم کے اندر ہوتی ہم اس کو ایک اور لفظ دیتا ہوں ہیٹ کانٹینٹ 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 کا مطلب ہوتا سٹوڑ سٹوڑ ہیٹ کانٹینٹ آف سسٹم بطلب سسٹم نے اپنے اندر جو ہیٹ سٹور کی ہوئی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں انتھالپی میں اردو میں اس کو لکھتا ہوں کہ سسٹم کے اندر جو جمع شدہ سسٹم میں جو جمع شدہ حرارت اس کو کہتے ہیں انتھالپی انتھالپی کا فارمولہ دیکھو انتھالپی ہوتا ہے H that is called to E پلاس P V اب اس کو نا اب اس کو پرونونس کیسے کریں گے اس کو سٹیٹمنٹ کی صورت میں کیسے دیفنیشن کی صورت میں کیسے لائیں گے E is the internal energy اور P ڈیلٹا V نہیں ہے this is not P ڈیلٹا V P ڈیلٹا V something else it is the PV جب دو چیزیں آپ پس پر ملٹی پلائے کریں جیسے P اور V ملٹی پلائے کر رہے ہیں ان کے آنسر کون کہتے product اب بنا بلا H کی definition کیا بنی sum of sum mean جمع کریں کس کس کو sum of E I mean internal energy and PV PV mean product of pressure and volume اچھا یہ جو enthalpy ہے نا جس ہم H سے ذار کرتے میرے بچے یہ state function ہے اس کا unit جو ہے وہ جاول یا kilo جاول پر mol ہے اب H کو H cannot be determined اب H کو معلوم نہیں کر سکتے absolute value of H cannot be determined کیوں نہیں کر سکتے absolute value of H کے لیے آپ کو E چاہیے internal energy چاہیے اور internal energy کیا ہوتا ہے internal energy ہوتا ہے kinetic energy plus potential energy کسی بھی system میں یہ system ہے یہ gas کے molecules ہیں ان molecules کی ہر قسم کی kinetic energy کا سام لوگ rotational vibrational translational اور potential energy کیا ہوتا ہے energy due to attraction اگر یہ hydrogen ہے تو hydrogen کے درمیان یہ والی attraction جسے آپ cover and bound کہتے ہیں hydrogen کے دونوں molecules کے درمیان London dispersion forces یہ تمام قسم کی attraction کا جو سم ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں پیٹنشل energy اب آپ kinetic energy potential energy سب کو add کر لو تو وہ کیا ہوتی ہے total energy that is called internal energy اب صاحب ذرہ کہ ہر لمحے جو ہے kinetic energy بھی change ہو رہی ہوتی ہے ہر لمحے attraction بھی change ہو رہی ہے اس کا مراب ہے you can't find absolute value of e اگر e absolute h معلوم ہم delta e معلوم کر یعنی h e ان کو آپ practically find out نہیں کر ہم delta h find out کر ہم delta e find out کر اب یہ چیزیں کیا ہیں میں آپ کو سمندر کو کو سمندر میں بان کر میں آپ کو سمجھاتا ہوں یعنی اگر آپ سے پوچھتا ہے delta h delta e اس کو آسان الفاظ میں سمجھاؤ اسے کہیں جناب آپ نہ ایک container لے کوئی بھی چیز اس میں یہ piston لگا ہوا ہے یہ piston ہے اس میں آپ reaction کروائیں آپ کے پاس nitrogen ہے آپ کے پاس hydrogen ہے دونوں کا reaction ہوا ammonia بنا یہ آپ کے پاس system ہے reaction and product both are system for you this chemical reaction is the system for you اب جب reaction ہوتا ہے نا تو heat یہ exothermic reaction ہے exo تو heat خالج ہوتی ہے heat i mean q is released because this is the exothermic اگر یہ endothermic ہوتا تو heat will absorb اب سوال ہوا یہ جو heat release ہوئی ہے کیا یہ delta h ہے کیا یہ delta e ہے دونوں میں سے کون سی heat ہے ہم کہتے جناب اگر آپ اس experiment کو پرفارم کرنے کے دوران piston کو fix کر دو piston is fixed جب piston کو fix کروگے اب volume change نہیں ہوگا جب volume change نہیں ہوتا تو میں کہتا ہوں volume is constant جب volume constant ہوتا تو میں اسے کہتا delta v اب یہ جو میں نے تین باتیں لکھی حقیقت میں ایک ہی بات ہے کہ pistol کو fix کیا there will be no change in volume اور جب volume میں change نہیں آتی تو delta v zero delta v change in volume zero نہیں ہو رہی اچھا اگر آپ اس reaction کو constant volume پر perform کریں گے constant volume پر تو پھر جو heat release ہوگی نا اسے ہم کہیں delta e اور اس کو میں qv لکھوں گا q heat released during direction v at constant volume ہوں اب آپ دوسرا کام کرو یہی reaction آپ نے اس container میں کروایا اب آپ piston کو release کر دو fix نہ کرو اب piston اوپر نیچے جا سکتا ہے movable ہو گیا آپ نے صرف کام کرنا ہے کہ piston کے اوپر جو pressure رکھ ہے وہ کتنا ہے 760 اب آپ نے experiment کے دوران اس کو change نہیں کرنا 760 ہی رہنے دینا جب آپ pressure change نہیں کریں گے دوسرے ہم کہیں گے delta p is equal to zero یا دوسرے الفاظ میں کہوں گا at constant pressure at constant pressure اس کا ملحب ہے کہ اگر اس reaction کو constant pressure پر perform کریں اب جو heat release ہوگی اس ہم کیا کہیں گے delta h اور اس کو میں کہوں گا q p اب اگلا سوال آیا اب آپ سوال بھلا کیا کرتے کہ سر یہ جو heat release ہوئی ہے کیا دونوں cases میں ایک جتنی amount میں release ہوگی یعنی کہنے کہ زیر میں رکھ رہا ہیں کہ یہاں جو میں سسٹم لے رہا ہوں وہ gas ہے سسٹم میں کیا لے رہا گیس سوال بھلا کیا ہے سوال یہ ہے پہلا کہ جب آپ گیس کو لیتے ہیں بطور سسٹم بطور سسٹم تو اگر آپ constant volume پر جو heat release ہوئی جسے delta e آپ نے کہا q v کہا اور constant pressure پر جو heat release ہوئی جسے delta q p کہا کیا دونوں heat کی amount ایک جتنی ہوگی آنسر نہیں یہ جو q p ہوگی نا وہ q v سے کیا ہوگی زیادہ ہوگی یعنی delta h جو ہے it will be greater than delta e لیکن یہ کس کی میں بات کر رہا ہوں gases اب اگلا سوال اگر میں اس کے اندر gas نہ لوں اگر میں solid اور liquid لے لوں پھر وہ کہتے پھر وہ صورت میں far solids and liquids اس صورت میں ہم کہیں گے delta h تقریبا delta e کے کیا ہے برابر اب ذرا آئیں جو ہم نے بھی سوال پڑھ اچھا یہ میں ایک چھوٹا صاحب کو حصہ سمجھا ہے بعض دفعہ سوال اور طرح کبھی آ جاتا ہے مثلا سوال کو دیکھو یہ question ہے far direction یہ reaction ہے a solid 3b gas 4c gas plus d liquid delta h and delta e are related as اب ذرا سننا اب آپ اس کو کیسے tackle کریں گے بہت آسان سا کام بہت آسان سا اور آسان سا یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک میں relation دیتا ہوں ایک equation دیتا ہوں بیٹری equation ہے ابھی میں نے لکھا delta h that's called to کچھ دیلٹا h میں finally لکھتا ہوں delta e plus delta n r t r t یہ na آپ نے equation رکھتا لگا delta is equal to delta e plus delta n r what is delta n delta n very simple number of mole of product minus number of mole of reaction اہم 3 نکتہ یہ اوپر والی equation ہے only for gases gases یہ دیکھو r نہیں آگے r what is r r is general gas constant is equation کا solid اور liquid سے کوئی تعلق نہیں ہے اب آپ کے پاس جو reaction n اس میں دیکھو مجھے اب کیا چاہیے مجھے delta n چاہیے میں product کے mole reactant کے mole minus کر دوں گا لیکن gases کے جب میں بول رہا تھا statement آپ نے نوٹ physical state کے importance نہ نہ ہوتی تو میں نے تیزی سے کیا بول جانا تھا میں نے کہنا تھا a plus 3 b goes to 4 c plus d لیکن جب میں نے physical state بول لی ہے اور آگے میں نے آپ کو سمجھا دیا آپ نے solid کو liquid کو skip کر کس کے نمبر moles لینے gases کے product 4 mol reactant 3 mol آپ کیا کروگے آپ کروگے 4 minus 3 that is equal to 1 اور یہاں پہ delta n کی جگہ 1 لکھ لکھ کے پاس کیا بن دے گا delta h that is equal to delta e plus r t this is your person میری بات تو سمجھ اچھا اگر میں کہوں 2 co plus o 2 goes to کہوں what is the relationship between delta h and delta e دونوں میں relation کیا یہ gas یہ gas یہ gas کیا کروگے delta n لوگے delta n اس case میں کیا ہے 2 minus 3 that is equal to minus 1 اس کا مطلب ہے یہ آپ کے پاس بن جائے گا delta h that is equal to delta e minus r t یہ آپ پاس it's ok اس کا مطلب ہے یہ فارمولا آپ کو دیا ہے یہ آپ نے learn کر نا ہے بیٹا دی next off for which state of system delta h برابر ہوں گے liquid کے لیے اور solid both b and c for a given process heat change at constant pressure دو باتیں ہم کرتے ہیں اسے delta h that is called qp کہتے ہیں یا at constant volume کو کہیں ڈیلٹا e that is called qv are related تو کس کیا ہے qp is greater than qv یہ دو چیزیں بیٹا جی ایک ہم کہتے ہیں heat capacity ایک ہم کہتے ہیں ان دونوں کو ذرہ سمجھ ہیں ان کو بتانے سے پہلے میں چھوٹی سی آپ سے بات کرنا چاہتے وہ آگے جا کے مجھے کرنی پڑے گی لیکن میں اس کو یہ ہی پہ وائنڈ اپ کر دوں میں آپ کو دو چیزوں کے درمیان کہتا ہوں کہ آپ دو چیزوں کے درمیان ایک میں کہوں گا گلاس کیلوری میٹر اور ایک میں آپ سے کہوں گا بام بام کیلوری میٹر کم اس کم تین چار پوائنٹس آپ کو آنے چاہیے کیلوری میٹر وہ انسٹرونٹ ہوتا ہے جو ہیٹ چینج کو میر کرتا ہے کیلوری میٹر کیلوری میٹر جو کسی ریاکشن کے دوران جو ہیٹ خارج ہوتی ہے یا جذب ہوتی ہے اس کو میر کرتا ہے اسے کیا کہتے کیلوری میٹر اچھا دیکھنا گلاس کیلوری میٹر کا کام کیا ہے یہ ڈیلٹا ایچ نیوٹرلی اس کو معلوم کرتا ہے انتھولپی آف نیوٹرلی اور یہ کس کے لیے دیلٹا ایچ سی انتھولپی آف کمبسٹن انتھولپی آف کمبسٹن اس کو لیے اگلا پوائنٹ بہت بہت امپورٹن گلاس کلوری میٹر میں ڈیلٹا پی زیرو ہوتا ہے ڈیلٹا پی زیرو کا معلوم ہے پریشر is کانسٹن پریشر کانسٹن ہوتا ہے اور باوم کلوری میٹر کے اندر ڈیلٹا وی زیرو ہوتا ہے اس میں والیم کیا ہوتا ہے والیم is کانسٹن یہ والیم اس میں کانسٹن یہ بات یاد رکھ دیئے اگر پریشر کانسٹن ہوگا تو جو ہیٹ ریلیز ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ڈیلٹا ایچ اور جب والیم کانسٹن ہوگا تو ہیٹ ریلیز ہوتی اسے ہم کیا کہتے ہیں ڈیلٹا ای لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کیس اف سالڈ اینڈ لیکوڈ یہی جو ڈیلٹا ای ہے اسے آپ کیا کہہ سکتے ہیں ڈیلٹا ایچ کیونکہ دونوں کی ویلیو کیا جاتی برابر ایک اور چیز گلاس کلوری میٹر میں جب آپ کیلکولیشن کرتے ہیں میرمنٹ کرتے ہیں تو جو آپ فارمولا یوز کرتے ہیں وہ ہے کیو دیلٹا تی اور بام کلوری میٹر میں جو فارمولا یوز کرتے ہیں دیلٹا تی کیو وہ ہیٹ جو نیوٹلائزیشن کے دنہ ریلیز ہوئی جسے آپ انتھولپی نیوٹلائزیشن اس میں جو ایس دیس اس سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی اور اس میں یہ جو سی ہیٹ کپیسٹی اب ان دونوں میں کیا فرق ہے سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی اور ہیٹ کپیسٹی بھی کیا فرق ہے دونوں میں فرق دیکھو ڈیفنیشن دیکھنا اور دوسری طرف میں نے کیا کیا میں نے دونوں طرف آف تک آیا اور کیا نوٹ کیا دونوں میں سو فیصد کیا ہے سین اگری با ایک صرف اس لفظ ون کیجی کو چھوڑ دو چانس اتری ہیٹ نکم ہے لیکوڈ میں جا کے ڈیسارڈنس بن گئی اور گیس میں جا کے ڈیسارڈنس اور زیادہ ہوگئی اس کا مطلب ہے گیس کی انٹروپی زیادہ لیکوڈ کی اور پھر سارڈ کی اس میں گیس کی انٹروپی انٹروپی ایسارڈ سٹیٹ فنکشن انٹروپی کے یونٹس بھی آپ نے پڑھنے ہیں یونٹس یہ آپ کو خود کرنے بیٹے دی فرسٹ لاف ترمو دی اس کی دو سٹیٹمنٹ ہیں سٹیٹمنٹ ایک سٹیٹمنٹ تو مشہور زمانہ ہے نا یعنی آپ نا لا آف کنزرویشن آف انرجی یہ بول ہم کنزرویشن آف نہیں کنزرویشن آف مومنٹم نہیں وہ ہم نا کنزرویشن آف نا آف اچھا اسی بات کو جو میں نے اوپر آپ کو بتائیے اگر اللہ آپ کو شعور اور عقل کی دولت سے مالا مال کرے تو میں اسی بات کو ایک اور انداز میں لکھتا ہوں آپ کے پاس یہ سسٹم ہے یہ سسٹم اور اس کے اردگرد جو بھی چیز ہے وہ ہے آپ کے پاس سراؤنڈ سراؤنڈی سسٹم کی انرجی ہے سیمنٹی جاور سراؤنڈی کی انرجی ہے تھئیٹی جاور ٹوٹل انرجی آئے جائے گی ہنڈڈ چاہو پہلی بات اب کیا ہوا اب سسٹم سے کچھ انرجی سراؤنڈنگ میں گئی کچھ سسٹم کے پاس انرجی رہ گئی سکسٹی سراؤنڈنگ کے پاس ہو گئی فورٹی دونوں کو ایڈ کرو دوبارہ کے آئے گا ہنڈڈ ایک اور بات سسٹم سے کچھ انرجی اور سراؤنڈنگ میں آئی سسٹم کے پاس رہ گئی ففٹی سراؤنڈنگ کے پاس ہو گئی ففٹی دونوں کا ٹوٹل لوگ اگین کیا آئے گا ہائیں میں کہنا کیا چاہتا ہوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سسٹم اور سراؤنڈنگ ان دونوں کے درمیان انرجی ایکسچینج ہوتی ہے کبھی ادھر سے ادھر کبھی ادھر سے ادھر لیکن ان دونوں کا ٹوٹل انرجی ہمیشہ کیا رہتی کونسٹنٹ اس کا مطلب ہے ہماری یہ جو پوری کائنات ہے یہ بھی سسٹم سراؤنڈنگ کے کیس پہ نا تو اس کا مطلب ہے پوری کائنات کی ٹوٹل انرجی ہمیشہ کیا رہے گی کونسٹنٹ اگر پوری کائنات کی انرجی بڑھ جائے گی تو پھر تو لاکھ اندر پیشن اف انرجی وہ تو ہوئی غلط جائے گا وہ لاکھ کیا کہتا ہے کہ انرجی آپ نئی پیدا نہیں کر سکتے اور جو موجود ہے آپ اس کو ڈیسٹ اور آئے بھی نہیں کرتے بیٹے جی نیکسٹ آئیں آہ تھرمو کیمیسٹری اگر ان انڈو تھرمک ریکشن is allowed to take place rapidly near ہوا میں انڈو تھرمک انڈو تھرمک ریکشن کیا کرے گا سراؤنڈنگ سے ہیٹ ابزورب کرے گا اور جب سراؤنڈنگ سے ہیٹ ابزورب ہوگی تو سراؤنڈنگ کے ٹیمپریچر ڈیکریز کر چاہیے یہ ڈیکریز کرے گا ایک کام آپ نے کرنا ہے اور وہ کیا ہے یہ آسان سا کام ہے مشکل نہیں ہے کام یہ ہے میرے بچے آپ لوگوں نے ایکزو اور انڈو کے درمیان ڈیفرنس چھو ہے نا اس کو جار کر ایکزو تھرمک کیا ہے انڈو تھرمک کیا ہے ایکزو تھرمک ریکشن اور انڈو تھرمک ریکشن یہ دونوں قسم کے ریکشن چھے ساتھ ان کے پوائنٹ آف ڈیفرنسز ہیں اب کو سارے آنے چاہیے ایکزو میں ہیٹ چوئے رہے ہیٹ سسٹم سے سسٹم سے کس میں جاتی ہے سراؤنڈنگ 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 میں کہتا ہے یہ پہلی بات اس کو ادھر اولٹ کر دو انڈو میں سراؤنڈنگ سے سسٹم ہے میں ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں ذرا سننا میں ایک قدم آگے بڑھ کے بات کرتا ہوں آپ کے پاس یہ بیکر ہے اس میں ریکشن ہو رہا ہے اے پلس بی گوز ٹو پروڈکٹ یہ ریکشن ہو رہا ہے یہ ریکشن اور پروڈکٹ میرے لئے سسٹم ہیں ایکزو تھرم ایکسپوز ایکزو ہے ہیٹ پروڈیوس ہوئی ریکشن کے دران وہ ہیٹ کیا کرے گی وہ ہیٹ پہلے سسٹم کا ٹیمپریچر بڑھائے گی پہلے سسٹم کا ٹیمپریچر ٹوینتی فائیب جبие ایکزو ریکشن ہوا ہیٹ پروڈیوز ہوئی اس ہیٹ کی وجہ سے سسٹم کا ٹیمپریچر بڑھ جائے گا ٹوینتی فائیب سراؤنڈنگ سے بڑھ گیا اب کیا ہوگا اب سسٹم سے وہ ہیٹ کس میں جائے گی آپ کہیں گے سر آپ نے کون سی بات بڑھائی ہے پہلے تو ہم نے کہا تھا نا سسٹم سے سراؤنڈنگ میں جاتی ہے میں نے ضعفہ کیا کیا ہے کہ پہلے سسٹم کا تیمپریچر بڑھتا ہے یعنی ایک ایک سر میں سٹپ بڑھایا ہے کہ وہ جو سراؤنڈنگ میں ہیٹ گئی ہے نا اس ہیٹ نے پہلے سسٹم کا تیمپریچر بڑھایا تھا اور بالکل سیم آپ دوسری طرف چاہے ایک ہوتا ہے انتھالپی ایکزو تھرمک میں انتھالپی آف ریکٹنٹ is greater than انتھالپی آف پروڈک انتھالپی ہیٹ کانٹنٹ اور یہ بات دوسری طرف آپنا الٹ کرتے ہیں ایکزو میں ڈیلٹا ایچ جو ہے نا وہ نیگٹیو ہوتا ہے بیٹے جی نیگٹیو کا مطلب ہوتا ہے less than zero اس کو نیگٹیو کہتے ہیں اور ادھر جو ہے وہ more than zero ہوگا یعنی کیا ہوگا positive ایکزو میں کیا ہوتا ہے number of bonds number of bonds break جو bonds ٹوٹ رہے ہیں number of bonds جو ٹوٹ رہے ہیں وہ کم ہیں اور number of bonds formed بہت زیادہ ہے مطلب جب bond ٹوٹتا ہے تو انرجی absorb ہوتی ہے کسی بھی مالکل میں باونڈ کو توڑنا ہے تو انرجی دیں اور جب باونڈ بنے گا تو انرجی ریلیز ہوتی ہے اس کا مطلب ہے اگر انرجی overall ریلیز ہو رہی ہے جس کا مطلب ہے ٹوٹنے والے باونڈ کم ہیں بننے والے باونڈ زیادہ ہیں اور اس کو بالکل دوسری طرف آپ چیند کھا ایک اور چیز ایک اور چیز میں آپ کے سامنے نا ایک دو گراف بناتا ہوں یہ دو گراف بناتا ہوں ایک گراف میں ایکزو تھرمک کے لحاظ سے بناتا ہوں یہ ایکزو تھرمک کے لحاظ سے ایکزو تھرمک اور ایک میں ریکشن اور ایک میں اینڈو تھرمک کے لحاظ سے بناتا ہوں اینڈو تھرمک ریکشن یہ دو قسم کی بیٹا جی اس میں یہ ایکس ایکسس ہے یہ بائیکسز ہیں ایکس ایکسز پہ ریاکشن کوارڈینیٹس لو اب یہ ریاکشن کوارڈینیٹس کیا ہوتے ہیں وہ سپیشیز جو ریاکشن میں انوالو ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہیں ریاکٹنڈ ایکٹیویٹر کمپلیکس اور پروڈکٹ اور ادھر آپ نے پوٹینشل انرچی کو لے بلکل اسی طرح ادھر آپ لیں گے ایکس ایکسز پہ ریاکشن کوارڈینیٹس ریاکشن کوارڈینیٹس اور ادھر آپ وائی ایکسز پہ کیا لوگے پوٹینشل انرچی اب سنیے گا جو ایکسو تھرمیک ریاکشن ہے نا اس میں ریاکٹنڈ ان کی انتھولپی زیادہ ہے آرفا ریاکٹنڈ اور پروڈکٹ کی انتھولپی کام ہے یہ میں نے اوپر پڑھا کیا ہوں یہ دیکھو انتھولپی آف ریاکٹنڈ is greater اوپر ہے اور پروڈکٹ کی انتھولپی کیا ہے کام ہے اگر انڈو میں اٹھ چلے جاؤ انڈو میں ریاکٹنڈ کی انتھولپی کام ہے اور پروڈکٹ کی انتھولپی کیا ہے زیادہ ہے ایک تو یہ انتھولپی بات دوسری بات اگر آپ اگر آپ اس کو دیکھو ان دونوں کے درمیان یہ جو ڈیفرنس ہے انرچی کا this is called delta H اور یہ negative ہوتا ہے اور ان میں یہ جو انرجی کا ڈیفرنس ہے that is also delta H that is also delta H but in this case it is a positive اب اگلی ایک اور پوائنٹ وہ پوائنٹ کیا ہے جب اگزو میں ریاکٹنڈ پروڈکٹ میں کنورٹ ہوتے ہیں تو they have to cross a hill height اور اس میں بھی اس کو hill height کراس کرتے ہیں اب ذرا سننا یہاں سے لے کر یہاں سے یہاں تک یہاں سے یہاں تک this is called energy of activation اور اس میں یہاں سے لے کر یہاں تک this is called energy of activation I may say کہ اگزو تھرمک میں energy of activation زیادہ ہوتی کم ہوتی اور endothermik میں energy of activation کیا ہوتی زیادہ اس میں آپ کہو گے less ea اور اس میں higher ea یہاں آپ سنوئے گا reactants have higher energy than product reactant کی energy زیادہ product کی energy کس میں اگزو تھرمی آپ کا انصر کیا آگیا چاہاں the change in heat energy of a chemical reaction at constant temperature جب کہنا constant pressure تو اسے ہم کیا کہتے ہیں enthalpy chain بیٹر دی یہ ایک reaction آگیا in the reaction h2 plus cl2 after reaction 2 hcl delta h plus 194 kilo joul heat of formation یہ نا heat of formation کو ذرا سمجھنا formation پہلے تو آپ کو دیکھنا ہے technically کلی کہ formation reaction کون سا ہوتا ہے کون سا reaction ہے جو formation reaction کہلاتا ہے پھر اس reaction کے دران جو heat جذب ہوگی یا absorb ہوگی یا release ہوگی ہم اسے کہیں گے enthalpy یا heat of formation پہلے کیا سمجھنا ہے کہ formation reaction کیا ہوتا ہے formation بیٹا جی formation reaction سمجھنا پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں پھر میں نے cross question آپ سے کرنا formation reaction کے لیے پہلی بات پہلا نکتہ کہ you should have single product آپ کے پاس product side پر ایک ہی compound بنیں single product here we have only a single product it's here number two دوسری بات یہ جو product ہے وہ اپنے constituent element سے بنیں یعنی reactant side پر reactant side پر reactant side اس پر you must have the you must have the constituent elements elements of of product اب سوال یہ آیا product ہے اچسیل اس کیس میں اب اچسیل کے constituent elements کون سے ہیں بیٹا دی یہ جو constituent elements ہیں یہ دو طرح elements ہم کیسٹی میں دو طرح سے ڈیل کرتے ایک وہ جو 118 elements لکھیں آپ لکھتے کاربن آپ لکھتے مگنیشیم آپ لکھتے پوٹاشیم آپ لکھتے کپر آپ لکھتے سوڈیم آپ لکھتے آئیرن these are elements ایک اور بھی elements اور وہ کیا ہے وہ ہے H2 O2 O3 F2 CL2 BR2 اور بہت سارے S8 P4 ETC تو جب میں کہنا وہ product آپ constituent elements سے بنے constituent elements اب اس product میں HCL ایک H ہے اور ایک CL اگر میں کہ hydrogen بطور elements اگر discuss کریں تو پھر وہ کی شکل میں H2 H2 is the constituent element of HCL CL2 is the constituent element of HCL دو باتیں دونوں condition یہاں پوری ہوگی تیسری condition کیا ہے تیسری condition یہ ہے کہ reactants اور products سارے سارے standard states میں ہونے چاہیں گے standard states اب standard states کا کیا مطلب ہے کہ وان ایٹموسفیرک پریشر پر اور 25 ڈگری سینڈی گری پر وہ جس حالت میں پائے جاتا ہے میں آپ ہوں ہوں ایچ ٹو او سالڈ میں لکھتا ہوں ایچ ٹو او لکوڈ میں لکھتا ہوں ایچ ٹو او گیس بتاؤ ان تینوں میں سے standard state کون سی ہو ایچ ٹو او لکوڈ کیوں کیوں کہ وان ایچ بانسفیرک اور پچیس ڈگری سنڈی گری باٹر برف کی شکل میں نہیں پائے جاتا گیس کی شکل میں نہیں پائے جاتا کس پہ ہے ذرا مجھے بتاؤ ایچ ٹو لکوڈ ایچ ٹو سالڈ ایچ ٹو گیس اس میں اس میں ہائیڈوجن کی standard state کون سی ہے یہ وادی سمجھ گیس which is solid بات سمجھ جا گی اس کا مجھ کیا کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے یہ تین کنڈیشن پوری کروانی یہ تین کنڈیشن یہ پوری کرنا اگر یہ تین کنڈیشن پوری ہوں تو وہ جو رییکشن ہوگا اس رییکشن کو ہم کیا کہتے formation reaction it's okay اور اس reaction کے دوران جو energy produce ہوگی اسے کہتے enthalpy of formation enthalpy لیکن ایک نیا پھڑا آگیا یہ جو اب ایک اور بات سن لوں پھر میں آگے بڑھتا ہوں وہ بات یہ ہے وہ بات یہ ہے کہ جو یہ جو delta h not f what is this this is the enthalpy of formation یہ بعض compound کی negative بھی ہوتی ہے i mean exothermic بھی ہے بعض compound کی یہ positive بھی ہے i mean یہ کیا ہے endothermic یہ دونوں ہوتی exothermic بھی ہوتی ہے اور endothermic دونوں ہوتی ہیں اچھا کچھ باتیں رہ گئی وہ بات بلا کیا ہے جب آپ کوئی بھی element لیتے ہو element میں نے کہا element یوں بھی ہیں carbon sodium magnesium یہ بھی element یوں بھی ہیں h2 cl2 br2 o3 وغیرہ وغیرہ یہ دونوں elements ہیں یہ دونوں آپ کے ذہن میں آنے چاہیے elements کی جو delta h not f ہے standard enthalpy of formation یہ بیٹا لی ہمیشہ zero لیتے ہیں it's okay اور دوسری بات میرے پاس جو carbon ہے یہ دو yellow troughs میں پایا جاتا ہے ایک ہے graphite ایک ہے diamond اب سوال بلا کیا ہے کہ دونوں allotrops میں ہم کس کی delta h not f zero لیں گے کیونکہ carbon ایک element ہے یہ element ہے اور element کی enthalpy of formation ہم کتنی لیتے زیرو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ carbon کے case میں diamond اور graphite ہے تو ہم کس کی enthalpy of formation zero لیں گے وہ کہتا ہے جو دونوں میں زیادہ stable ہوگی وہ allotrop جو زیادہ stable ہوگی اس کی enthalpy of formation ہم zero لیں گے جو less stable ہوگی اس کی enthalpy of formation کی کچھ کیونکہ آپ نے ذہن میں کہ diamond بہت hard ہے graphite تو soft ہوتا ہے اس کا stability سے کوئی تعلق نہیں graphite is more stable than diamond if you want to convert graphite into diamond carbon diamond آپ کو energy دینی پڑتی آپ 1.91 kilo جول پر mol energy دیں گے اتنی energy graphite کو دو گے graphite نیچے ہے carbon graphite energy دو diamond بنے گا carbon diamond کتنی energy دینی پڑے گی 1.91 kilo jol کتنی energy اس کا ملہبہ diamond کی energy زیادہ ہے graphite کی energy کم ہے آپ کو پتا ہے جس کی energy زیادہ ہوتی ہے وہ less stable ہوتا ہے اور جس کی energy کم ہوتی ہے وہ زیادہ stable تو carbon graphite اور diamond میں سے کون allotrop زیادہ stable ہے graphite اور reactive کون زیادہ diamond اور جو unstable ہوگا اس کی reactivity زیادہ اچھا یہ آپ کو میں نے کچھ باتیں بتا لیے enthalpy chain for the reaction یہ ایک reaction آگیا بیٹا جی اب بھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو formation reaction سمجھائے سمجھائے formation reaction کون سا جو تین condition پوری اب ایک لفظ آ گیا combustion reaction ایسا reaction جو دو condition پوری کرے دو condition number one carbon dioxide as one of the product product میں سے ایک carbon dioxide last me ہو here we have carbon dioxide along with water ایک product carbon dioxide ہونا چاہیے دوسرا combustion reaction کی دوسری condition ہے there must be plenty of oxygen آپ کسی بھی چیز کو ہوا oxygen میں جلائیں اور اگر ایک product carbon dioxide بنے اس reaction کو ہم کیا کہیں گے combustion منی بات کو سمجھ اس یہ دونوں condition یہاں پوری ہو میتھین ہوا میں جل رہا ہے اور ایک product carbon dioxide ہے لہٰذا جو heat release ہوگی that is called enthalpy of combustion اور ایک اور بات یہ جو delta not f انتالپ formation یہ اگزو بھی ہو سکتی ہے اندو بات ہمیں ڈیلٹ ایج نور combustion reaction are always exothermic in nature all combustion reactions are exothermic in nature بات بات we have a few controversies here توڑا سا problem we have the reaction n2 plus o2 goes to no to no delta h positive h2 plus f2 sorry f2 plus o2 چل میں ایک بے گزار کرتا ہوں دیکھ بیٹا جی بعض books والے جو ہستی ہیں نا وہ کہتے ہیں یہ reaction بھی یہ بھی combustion reaction combustion حالانکہ اوپر جو میں نے باتیں بتائیں وہ یہاں ایک بات تو پوری ہو رہی ہے nitrogen oxygen کی موجودگی میں جال رہا ہے لیکن combustion کی دوسری شد کیا تھی product میں سے کیا ہو نچے وارٹ وہ وارٹ تو ہے ایک اور سا انرجی کیا ہے لے رہے انڈو تربی اور اوپر میں نے کیا کہا کہ all combustion reaction are exit یہ نہ تھوڑی سی اس بات کو ذہن میں بتھا لیں انتھولپی انتھولپی of formation انتھولپی of formation of all elements in their standard state is zero یہ بھی آپ کو بتایا بیٹری اس question کو دیکھ انتھولپی of atomization atomization سننا میں کیا کہتا ہوں دو باتے ہوگئے formation reaction کی پہچان کی delta h not f یا exo ہوگی انڈ ہوگی combustion reaction کی پہچان کی ہے وہ دو باتیں اور combustion reaction ہیں کیا exo وہ exception کو دفعہ کرے چھوڑے اب آگیا atomization atomization atom میں convert ہونا atom اور atom gaseous ہوتے gaseous atom میں جانا physical state is very important in this chapter atoms میں جانا gaseous atom دو چیزوں کا یا تو elements لے لو یا آپ molecule لے لیکن ایک بار بڑی important جتنی بھی ہم discussion کرے نا وہ تمام جو substance ہیں they must be in their standard states otherwise آپ یہ delta ہے not نہیں لگا سکتے یہ not ہے not اوپر لگاتے یہ not کہتا ہے standard state not کہتا تین چیزیں یہاں پہ insure کرو one atmospheric pressure دو 25 degree cc 298 kelvin temperature دو اور one molar aqua solution دو ان تین وں جب اپنی atoms میں convert ہوتا تو اس دوران جو energy absorb ہوتی ہے delta یہ ہمیشہ endothermic ہوگا energy دینی پڑے گی اس کو ہم کہتے delta atomization standard state ہو تو یوں نہیں اب مثلا میں hydrogen کی بات کرتا تو بیٹا جی یہ hydrogen اس شکل میں ہمارے پاس پایا جات ہے اور یہ کیا اب جب یہ آپ اس کو heat دیں گے hydrogen کا atom hydrogen یہ bond ہے یہ جو میں لکھا یہ h2 ہے اب آپ اس کو توڑنا ہے اب energy دیں جب energy دیں گے یہ ٹوٹے گا molecule ختم ہو کے کیا بن جائے گا atom balance کرنے کے لئے میں اس کو half لیتے اور یہ gas اب اس دران آپ two one eight kilo jol per moment ایک بہت بڑا confusion ہے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش شاید آپ کے دل میں سمجھ آجائے سمجھ آجائے اللہ کرے کہ سمجھ آجائے وہ کدھر گیا یہ چھوڑی ہوتی سننا ایک بات بہت آسان وہ بات یہ ہے کہ اگر میں لکھو نا exothermic reaction جو چیز مجھے نہیں آتی وہ میں سمجھا بھی نہیں پاتا جو چیز مجھے آتی ہے وہ میں سمجھا لیتا ہوں ایک exothermic reaction a plus b goes to c plus d it's okay لکھ ہوا delta h that is called to negative any problem ٹھیک ہے نا ہم میں لکھتا ہوں endothermic reaction endothermic reaction endo ہے a plus b goes to c plus d delta h positive آپ کو ان دونوں پہ کوئی اتراز نہیں آپ نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں میں تھوڑی سی چینج کرتا اس کو بھی absorb کرتا اگر میں یوں لکھو نا a plus b یہ reactant ہے reaction ہوا c bana d bana اور جو exo ہے اس میں heat بھی release ہوتی ہے اس heat کو بھی میں ادھر لکھ دیتا ہوں it's okay میں اس کو یوں بھی لکھ سکتا ہوں میں heat کو ادھر نہیں لکھتا میں لکھتا ہوں یوں a plus b minus heat that is c plus d یہ میں لکھا تین دفعہ یہ میں ایک چیز لکھ ہے یعنی اگر آپ equation سے الگ کر لکھو گے تو delta h negative لکھنا پڑے گا لیکن اگر 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 کو equation کے اندر گسیڑنا جاتے ہیں تو اگزو کے لیے آپ پھر یہاں پہ لکھو گے plus اچھا چلیں اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو میں تو اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کے سلو لرننگ ہے آپ میں آج میرے اس بات کو غلط تو ثابت کرو آپ یہ ثابت تو کرو نا کہ نہیں سر ہم سلو لرنر چلو بتاؤ میں یہاں کیا لکھوں a plus b a plus b endotherming کے لیے اگر میں چلیں چلیں میں دوسری طرف لانا چاہتا c plus d بتاؤ یہاں پہ کیا لکھوں آپ کہتے ہیں نا کہ ہم بڑے فاس لڑنا خاک فاس ہیں اوپر میں ایکزو میں کیا لکھ ہے پلاس ادھر میں ادھر لکھوں a plus b ادھر heat لوں پھر plus کیا مطلب اس کا endo میں reactant کے ساتھ آپ کیا plus کیا کرنے پڑتی ہے heat اور پھر آپ کے پاس کیا بہنی c plus d اب جو آپ کو دیا گیا گیا وہ یہ ہے اب دیکھنا آپ کے پاس اس question کا جو answer ہے وہ ہے یہ دیکھو نا ڈیلٹیج یہاں پہ لکھا ہوا next try in which of the following neutralization reaction the heat of neutralization اب آپ زہر میں لکھنا جب strong acid strong base کے ساتھ ملے گا this is the strong acid strong base this is the strong acid d option تو heat of neutralization maximum ہوگی اور وہ ہے ڈیلٹیج not neutralization that is minus 57.4 kilo joul per mole it is also the minus 13.7 kilo calorie per mole یہ اگر strong acid جو مرضی strong acid ہو یہ HCL strong acid HCLO4 strong acid HNO3 strong acid یہ strong acid کوئی strong base NaOH KOH بھی strong base ہے اگر strong acid strong base کی neutralization یعنی combine کروگے یہ maximum energy release ہوتی اچھا ایک اور بات آگئی اگر آپ اگر آپ اگر آپ یہ strong weak acid strong base لے لو weak acid strong base آپ strong acid weak base لے لو ایک strong ایک weak اب جو energy ہوگی نا 57 سے کم ہوگی وہ تقریبا تقریبا 55 یا 54 یا 52 تک ہوگی اگلی بات پہلے case میں weak base weak سکت اگلی انتھار اور کم ہو جائے یہ تقریبا راف لی کوئی 50 کے قریق ہوگی اس کا مطلب ہے کہ maximum تب ہوگی جب آپ کے پاس سیسٹر ڈا وی زیرو ہوتا ہے اور گلاس میں ڈیلٹا پی زیرو تو اس میں والیم جو ہے اس کو کونسٹنل ہوتا ہے حیثیز لا is based on بیٹے دی آپ نے نا حیثیز لا پڑھا ہے حیثیز لا یہ بھی نا ایکچولی نتھنگ بڑھ دا لاف کنزرویشن آف انرچی حیثیز لا ہے یہ سومیشن ڈیلٹا ایج سائیکل that is called to zero یعنی آپ نا reactant a ہے اس کو single step میں ڈی میں لے جاؤ اس دوران suppose suppose 100 جاؤل انرچی ریلیز ہوئی ہے اب ڈی کو واپس سی میں لاؤ سی کو واپس آپ بی میں لے جاؤ بی کو واپس اگر forward جاتے ہوئے انرچی ریلیز ہوئی ہے آپ reverse آئیں گے تو انرچی کیا ہوگی absorb کتنی absorb ہوگی جتنی ریلیز ہوئی ہے یہاں ڈیلٹا ایج یہاں ڈیلٹا ایج ڈیلٹا ایج ڈیلٹا ایج ڈیلٹا ایج ڈیلٹا ایج ان تینوں کو جمع کرو نا ڈیلٹا ایج ڈیلٹا ایج ڈیلٹا ایج ڈیلٹا ایج ڈیلٹا ایج تینوں کو جمع کرو that should be equal to ڈیلٹا ایج سنیے گا سمجھئے گا لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے کہ چار ایکویشن ہے کون سی کون سی ایکویشن سوڈیوم کلورائیڈ کی دیلٹا ایچ لیٹس کو ریپریزنٹ کرتی ہے میں آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں اگر آپ کی سمجھ آ جائے تو آپ کے پاس سوڈیوم آئین ہے گیشو اسٹیٹ سوڈیوم آئین آئین گیشو اس آپ کے پاس کلورائیڈ آئین گیشو اس دونوں کو میں کٹھا نام دوں گا تو میں کہوں گا گیشو اس آئین یہ آپ کے پاس بہت سارے لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں عربوں نہیں کھربوں نہیں اس سے بھی زیادہ یہ موجود ہیں اب آپ کیا کرتے ہیں آپ اس کو کرسٹل میں کروڑ کرتے ہیں آپ کے پاس یہ کرسٹل بنے گا یہ کرسٹل بنے گا وہی کلورائیڈائن یہاں آگئے کلورائیڈائن یہاں آگئے کلورائیڈائن کلورائیڈائن اور ان کے درمیان سوڈیم آئین سوڈیم آئین سوڈیم آئین سوڈیم آئین and this is the کرسٹل یہ کرسٹل بن گیا گیشوس آئین کرسٹل means solid state اور یہ کیا بن گیا N A C L solid اب اس میں سوڈیم آئین کلورائیڈ آئین ان کے درمیان آئینک باؤنڈ بنا آئینک باؤنڈ میں کمیسٹی ساری بن گیا اے ادھر بات سنو بھئی ادھر بات سنو اگر تھا گیا تو چلے جو باہر باتیں کھا رہا ہوں آپ کے پاس یہ آئینک باؤنڈ بنا اگر دو پارٹیکلز کے درمیان یہ positive negative attraction ہو جو میں نے آئینک باؤنڈ کہا attraction کی وجہ سے energy release ہوتی ہے energy is released اگر آئینز کے درمیان attraction کی جو energy release ہوگی اس energy کو ہم کہتے ہیں lettuce energy اور یوں وہ gaseo sign آپس میں combine ہو کر کس میں کرمٹ ہوگا solid اب جتنا یہ bond strong ہوگا اتنی lettuce energy زیادہ ہوگا اب نا ایک ذہین بچہ یہاں پہ کیا کرتا ہے وہ مجھے کہتا ہے سار اس کا مطلب ہوا یہ lettuce energy ہے نا یہ ہمیں آئینک bound کی اس tank بتاتی جتنا کسی آئینک جتنے کسی آئینک bound کی lettuce energy زیادہ ہوگی اس میں آئینک bound اتنا strong ہو یہ lettuce energy is the other name of quantitative measurement of آئینک bound اچھا اب مجھے بتاؤ ان چار جو equations ہیں ان میں کون میں جو بات آپ کو سمجھائی یہ اس کو follow کر رہی یہ delta والی اس میں دیکھ رہے ہو gassuous opposite آئین ہے نا مل کے کیا بنا رہے ہیں solid crystal بنا اب سوال یہ پیدا ہوا ہے یہ جو lettuce energy یہ کس پہ depend زرہ دیکھئے گا which of the following is the lettuce energy likely to have the greatest numerical value وہ کہتے ہیں بتاؤ ان میں سب سے زیادہ lettuce energy کس کی ہے میرے بچے یہ آگے یہی لکھا ہوا ہے میں اس کو یہاں پہ خلقا سنو delta h lettuce is directly proportional to charge density that is equal to charge over size ratio charge over size ratio یہ بات ذہن میں بٹھا لو یہ بات ذہن میں بٹھا لو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سب lettuce energy کس کی زیادہ ہے آپ سب کی chard density دیکھو پہلا آپ کے پاس ہے lithium fluoride lithium iodide sodium آپ ان کو پہلا دیکھو یہ سارے یہ کیٹائن ہیں ان سب کی charge density کو compare کرو بٹھا دی یہ lithium ہے lithium یہ sodium sorry یہ lithium ہے یہ lithium یہ sodium ہے size بڑا یہ rubidium ہے size اور بڑا یعنی میں نے آپ کے سامنے کیا لکھے میں نے آپ کے سامنے یہ first one ہے li plus one lithium i یہ na plus one sodium and this is rb plus one rubidium i کیا کرنا ہے میں ان کی charge density compare کرنا چاہتا ہوں پہلے مجھے charge دیکھنا پڑے سب پہ charge plus one plus one same اب فیصلہ کون کرے گا size جس کا size کم اس کی charge density زیادہ اور وہ کون ہے lithium اس کا معنی ان ان تینوں میں lithium کی charge density زیادہ اب ادھر fluoride coloride iodide میں ان کو discuss کرتا ہوں پہلے میرے پاس یہ ہے fluoride یہ ہے fluoride اور یہ ہے iodide یہ iodide مطلب یہ ہے کہ یہ fluoride ہے اس کا size چھوٹا ہے coloride size بڑا اور iodide size اس سے بھی کیا ہے بڑا کیا جانا چاہتا ہوں میں ان تینوں کی charge density جانا چاہتا پہلے کیا دیکھوں گا charge تینوں پہ charge کیسے minus one minus one minus one تو اب ہم کیا دیکھیں size جس کا size کم ہوگا اس کی charge density زیادہ اور وہ کون سے فلورide اس کا مطلب ہے ایک طرف سے لیتھیم اور ایک طرف سے فلورide یہ جو لیتھیم فلورide ہے اس کی لیٹس سینرجی سب سے زیادہ ہے یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں نا بلکل سیم یہی لکھی ہوگی کہ سوڈیم کلورide سوڈیم برومائیڈ سوڈیم آئیوڈائیڈ تینوں میں سے کس کی لیٹس سینرجی سے آتا ہے سوڈیم 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 تو سیم ہو گیا اب فیصلہ پر کون کرے گا کلورائیڈ برومائیڈ آئیوڈائیڈ اور ان تینوں پہ چارج کیا ہے سیم ہے اب سائز کس کا سب سے کم ہے کلورائیڈ جس کا سائز کم ہوگا اس کی چار دنسی زیادہ اور لیٹس انرجی دیکھو یہ مائنس تو صرف لکھو نا کہ ایکزو اثر میں کیا ہے سیمن ٹوئنٹی ایڈ سکس اور بلکل یہی بات آپ ہی در بھی آپ اس میں دیکھو سوڈیم مگریشم الومینیم میں کہتا تینوں کی چار دنسی دیکھو کس کی زیادہ دو چیزیں سائز اور چار اس پہ چار پلاس تری پلاس ٹو پلاس ون چار زیادہ چار دنسی زیادہ سائز اس کا بڑا سائز اس کا چھوٹا اس کا اس سے چھوٹا یعنی وہ دونوں فیکٹر جو چار دنسی کو کنٹرول کرتے ہیں یعنی چار اور سائز نانسمنٹ سننے ہمارے دو یونٹس ہو گئے ایک کیمیکل ایک کل ہم نے پڑا اور ایک تھرموں کے مستی جو آج ہم نے پڑا اب آپ کہ ان دونوں کے کل دو ٹیسٹ ہوں گے فورٹی فائیو ایم سی کیوز ایک ٹیسٹ کے اسے فورٹی فائیو آپ نے دونوں ٹیسٹ سالو کرنے آپ کو میں پنتاریس سے پچاس منٹ دے دوں گا اب اس کے بار پھر نا ان دونوں میں سے ایک ٹیسٹ میں کلاس کے اندر ڈسکس کروں گا اور ایک ٹیسٹ میں کھار میں بیٹھ کے اس کو ٹیب کے اوپر وہ ریکارڈ کر لوں گا تو وہ میں ڈسکس کر کر ریکارڈ کر لوں گا اور وہ جب آپ جا رہے ہوں گے تو میں آپ کے گروپس میں شیئر کر دوں گا اگر ابھی آپ کا میسج آئے مجھے کہ سر کل کس چیز کا ٹیسٹ ہے تو میں جواب میں یہی کہوں گا کہ مرزا غالب کی غزلیں اور قیام پاکستان کی بتدائی مشکلات کا ٹیسٹ سمجھ رہی نا تو اس قسم کے جب کبھی آپ ہماری جگہ پہ ہو نا آپ بچوں کے میسج پڑھے نا آپ اپنا دماغ سار جو ہیں وہ دیوار کے سار مارے تو یر میں ان کو بتا کے تو آیا ہوں پھر زوال کر رہے یعنی اس قسم کی نیگٹی پیمپرنگ آپ کی جاتی ہے بچے کی صلاحیت سوچنے سمجھنے کی وہ بیسے ختم اللہ بخوش رکھے اسلام